بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ویلکم ٹو آپ دس کزین میری پیاری بیٹیوں بہنوں اور آپ دس کزین کو دیکھنے والوں کو خوش شام دیت آپ سے ریکویسٹ ہے اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرتے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہار آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتے رہیں اور ہمارا چینل اور ریسیپیز اپنے فرنڈ اور فیملیز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں بسم اللہ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ریسیپی کی آج ہم آپ کو کڑی پکوڑے گھر پہ آسان اور بہت بیسٹ اور مزیدار طریقے سے کیسے بنا سکتے ہیں اس کی ریسیپی دیں گے اس کے لیے ہم نے دہی کا یہ فل ڈبا لیا ہے یہ فائف پاؤنڈ ہے ایکول ٹو اینڈ ہاف کے جسے تھوڑا سا کم دھائی کی لو سے تھوڑا سا کم دہی ہے اس کو ہم ایک ڈیپ برتن میں ڈال رہی ہیں تاکہ ہم اس کی لسی بنا لیں آپ اگر جیسے بھی لسی بنانا چاہتے ہیں بنا لیں ہمارے پاس تو بجلی والا بلینڈر ہے ہم اس کے ساتھ بنا رہی ہیں آپ اگر ہاتھ والی مدانی کے ساتھ بنانا چاہتے ہو اس سے بنا لو جگ والا گرینڈر ہے اس سے بنا لو جیسے آپ پسانے سے لسی بنا سکتے ہو آپ لسی ایسے بنا لو یہ دیکھیں اس کے اندر ہم کھلا پانی ڈال کے تو اس کی لسی بنا رہی ہیں پاکستان میں تو ہم میری زمینوں پر بہنسے ہوتی تھی وہاں سے کافی دودھ آ جاتا تھا میری امی مدانی اور مٹکے کی لسی بنایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ مدانی اور مٹکے والی جو لسی ہوتی ہے اس کی کڑی بیسٹ بنتی ہے اب ہمیں وہ چیزیں تو اویلیبل نہیں ہم اسی طرح کڑی بناتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے جگ میں بھی دہی تھا اس میں بھی لسی بنا لی اب یہ آدھا دہی ہم نے ڈبے میں رہنے دیا تھا اس کی بھی ہم نے لسی بنا لی اب ہم نے ایک بڑا پیاز لیا تھا اسے باری کاٹ لیا ہے اور ہم نے کچھ ایک کپ کے قریب گرین پیاز لیا ہے اگر آپ کے پاس گرین پیاز اویلیبل نہیں تو آپ گرین پیاز نہ ڈالیں دھولی اور کٹی ہوئی ہم نے پالک لی ہے تین کپ ادھرک تھری ٹیبل سپون لسن کی پیس تھری ٹیبل سپون یہ دونوں تین تین ٹیبل سپون ہے ڈرائی مسالہ جات میں جو چیزیں ہم نے لی ہیں لال مرچ ایک ٹیبل سپون حلدی ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون اجوین ایک ٹی سپون اور تھوڑی سی ہم نے چھ ساتھ ڈرائی مرچیں لی ہیں اور ہاف کپ سوکھا سابت دھنیا اسے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے ہاف کپ بیسن ون اینڈ ہاف کپ یہ ہم چمت سے ڈال رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارا بیسن جو ہے یہ ون اینڈ ہاف کپ ہے ون اینڈ ہاف کپ بیسن کو ہم نے چھان لینا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں اب ہم اس کو چھنی کے ساتھ چھان رہے ہیں بیسن کو چھاننے کے بعد اس میں دو کپ ہم لسی ڈال لیں گے اور اس کی اچھی سی گاڑی سی پیسٹ بنا لیں گے اس کو اس کے اندر اچھا سا مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دو کپ کے قریب اس کے اندر لسی ڈال دی اور اس کو اچھا سا مکس کر رہے ہیں کڑی بنانے کے لیے دہی سے چار حصے زیادہ پانی استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہمارا وہ ایک ڈبا جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا دہی کا فل تھا اس میں ہم وہ چار ڈبے بھر کے پانی کے ڈال لیں گے کڑی بنانے کے لیے جیسے فور اگزیمپل آپ کے پاس ایک کپ دہی ہے تو چار کپ آپ پانی ڈال لوں گے چار حصے اور پیسن کو کوئی بھونتے نہیں کچھا پیسن ہی ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ کڑی بہت زیادہ کک ہو جاتی ہے اب ہم نے ایک پین کو سٹوپ پہ رکھ دیا ہے اس میں ہم ریگلر والا پیاس ڈال رہے ہیں ابھی گرین والا بھی نہیں ایڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس کے اندر ہاف کپ کوکنگ اویل ڈال کے اس پیاس کو فرائنگ کرتے ہیں جب یہ فرائنگ ہو جاتا ہے پھر ہم اس کے اندر لسن اور ادرک کی پیس ڈالتے ہیں ہم نے اس کو کوئی بلیک یا براؤن نہیں کرنا بس تھوڑا سا اویل میں مکس ہو جاتا ہے کوک ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر باقی چیزیں مکس کریں گے اگر مزیدار کڑی بنانی ہو تو وہ ٹائم مانگتی ہے جھٹ بٹ کڑی نہیں بن جاتی کڑی بنانے کے لیے بہت مہندرکار ہوتی ہے اگر آپ نے صحیح اور اچھی والی بنانی ہو کیونکہ میرے نہنیال اور دیال دونوں سائٹ پہ کڑی چار سے چھ گھنٹے لیا کرتی تھی پکنے میں پیاس تھوڑا فرائی ہو چکا ہے ہم نے تین ٹیبل سپون لسن کی پیس تین ٹیبل سپون ادرک کی پیس اندر مکس کر دی ہے اور ان کو تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں اس کے بعد ساتھ ساتھ کبھی کبھی پانی کا ایک چھنٹا بھی دے دیتے ہیں پاکستان میں میری امی صبح ہم سکول جا رہے ہوتے تھے کالی جا رہے ہوتے تھے سات بجے گھڑی رکھتی تھی تو وہ دو تین بھی ریڈی ہوتی تھی اور پاکستان میں یہ ہوتا تھا جس کے بھی گھر بنتی تھی وہ ہم سائیوں کے گھر ضرور دیا کرتا تھا گھڑی اور ساگ ایسی چیز تھی ایک گھر بنتی تھی دو تین گھروں میں ضرور بانٹی جاتی تھی اب پیاز لسن اور ادرک بھونے جا چکے ہیں ہم ان کے اندر ڈرائی مسالہ جات ایڈ کر کے ان کو کبھی کبھی پانی کا چھنٹا دے کے کبر کر کے بھونتے ہیں تاکہ ان کی خوشبویں اندر ہی رہیں جب یہ اچھا سا سارا بھونا جا رہا ہے اب ہم اس کے اندر سابت دھنیا جو ہم نے موٹا کوٹ کے رکھا ہوا تھا ہاف اک اپ وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اس میں تھوڑا سا ہم نے چمچھ لائیا یہ اچھا سا مکس ہو چکے ہیں اب اس میں ہم فریش پالک جو لی تھی وہ اور جو سب اس پیاز ہے اس کو اس کے اندر مکس کر رہے ہیں اب گرین پیاز اور پالک کو اس کے اندر تھوڑا ساتے سا کریں ان کا ساتے ہو کلر چینج نہ ہو بس کلر گرین ہی رہے لیکن یہ تھوڑی سی مکس ہو جائیں ان کی اندر ہم پالک اس لیے کڑی میں ایڈ کرتے ہیں کڑی کا جو اپنا یلو اس کلر ہوتا بہت برائٹ سا وہ تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے یلو اور گرین کلر مکس ہو جاتا ہے ساتھ میں ریڈ مرچوں کا کلر مکس ہو جاتا ہے اور کڑی اچھی طرح کار کار کے پکتی ہے تو بہت خوبصورت کلر ہوتا ہے الحمدللہ میری کڑی ادھر میری فرینڈز کو بھی میری فیملیز کو میری بچیاں جو ادھر کی بورن ہیں ان کو بھی میری کڑی بہت پسند آتی ہوتی ہے وہ بھی کہتی آنٹی آپ کے گھر آنا ہے تو کڑی ملے گی اب دیکھیں پالک اور پیاس آتے ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر لسی ایڈ کر رہے ہیں اور پالک ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے گا کڑی کا ہو جاتا ہے آپ بھی کبھی ٹرائی کیجئے گا اب لسی ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے جو بیسن کی پیسٹ بنا کے رکھی تھی لسی کے ساتھ وہ بیسن ہم اندر ایڈ کر رہے ہیں آج ہم نے رات کو افتاری سے پہلے لسی بنا رہی تھی اب ہم نے ارفتاری کر لی ہے مغرب کی نماز پال لی ہے ڈینر کر لیا ہے اب ہم کڑی چڑھا دی ہے اب جب کڑی کوئی کبال آجے گا وہ بالے آتے رہیں گے ہم نماز بھی پڑھ لیں گے ترامییں بھی پڑھ لیں گے پھر قرآن امجید پڑھیں گے تاکہ کڑی ساری رات اچھی سی پکتی رہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر ساری لسی اور پانی ایڈ کر رہے ہیں آج پوری رات کڑی پکے گی صبح ہم سہری کے روزہ رکھیں گے اس کے بعد چھولہ بند کر دیں گے ہو جائیں گے آرام کریں گے اور ہماری کڑی بھی ریڈی ہو چکی ہوگی یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں پانی بھی ڈال لیا ہے اور ہمارا دہیو کی لسی بھی ریڈی ہے اب پہلا اوبال آنے تک آپ کو سٹوف کے پاس کھڑا ہونا ہے اور بار بار چمچ ہلاتے رہنا ہے اگر آپ اس مقام پہ چمچ نہیں ہلائیں گے تو آپ کی کڑی جو ہوتی ہے جیسے دودھ کبھی پھٹ جاتا ہے وہ پھٹی ہوئی بنے گی وہ مکس اپ ایک کریمی سی نہیں بنے گی سمودھ سی نہیں ہوگی پہلے اوبالے تک آپ نے پاس کھڑے ہونا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ آپ کی کڑی اوبال کے نیچے نہ گر جائے یہ دیکھیں اوبالہ آ گیا میں نے اسٹوف کو تھوڑا کامک کیا تھا کوئی ہماری کڑی نہیں گری کچھ بھی نہیں ہوا اب اس مقام پہ اس میں اوبالے آنے شروع ہو جانے ہے اور ہم جا کے اپنی رات پوری عبادت کر لیں گے اور بیچ میں کبھی کبھی آ کے چمچ ہلا دیں گے تاکہ اس پہ کریم سی نہ بیٹھ جائیں اچھی دیکھے پک رہی ہے ہم دوبارہ واپی جا رہے ہیں اپنے نفل ویرہ پاڑ رہے ہیں سب کچھ وہ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کڑی کا یہ حال ہے اب ہم نے فجر روزہ بھی رکھ لیا فجر کی نماز پڑھ لی ہے ہماری کڑی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کا لاسٹ سٹیپ کرتے ہیں اب ہم ایک چھنی لیتے ہیں چھنی میں سے یہ دیکھیں میں نے ایک چھنی لی لی ہے اس کے اندر سے جتنی اس کے اندر پالک ان کو ایسے چھان کے نکال لیتے ہیں بہت ایزی ہے کڑی ہماری کریمی سی سمودھ سی بہت تھک نہیں جتنی ہم اس کی چاہیے تھی پوری رات آٹھ گھنٹے لو فلیم پہ پکتی رہی ہے اندر اندر میں کبھی کبھی آکے چمچلا دیتی تھی اب ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم چھان کے اس طرح رکھ دیں گے شام کو اس میں ہم پکوڑے آڈ کریں گے پکوڑے اسی ریسیپی کے مطابق کرنے ہیں جو میں پہلے آپ کو دے چکی ہوں اس کا لنک نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہمارے گھر جو پکوڑے بنتے تھے کڑی میں ڈلتے تھے وہ سیم وہ ہی ہوتے تھے پکوڑے ڈالے تھے اس میں آلو بھی ہوتے تھے پالک بھی پیاس جو نارمل پکوڑے ہوتے ہیں وہ ہی پکوڑے کڑی کے اندر ڈلتے تھے اب ایک کل چھان چکی ہے کتنی پیری کریمی سی ہو چکی ہے میں شادی کے بعد پہلی دفعہ پاکستان گئی تو خالہ ہماری ہمسائی تھی خالہ نسرت وہ میرے لئے کڑی پکوڑے بنا کر لیائیں میں بہت ہی لکی تھی میں جب گئی گھر والے تو گھر والے پورا محلہ ایسے خوشتا جیسے ان کی اپنی کوئی بیٹی آئی ہے پہلے دن خالہ نسرت لیائیں ایوری سنگل ڈے کوئی نہ کوئی میرے لئے کھانا لے آتا تھا تو میری امی ایک دن کہتی ہے بیٹا تو ہمارے پاس آئیے کہ پورا محلہ در لئے کھانا لے کے آ رہا ہے تو یہ ایک پیار اور محبت کی باتیں تھیں یادیں تھیں اور آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے میں نے لو فلیم پہ کڑی بھی رکھی ہوئی ہے اور دوسری سائٹ پہ میں پکوڑے بناتی جا رہی ہوں گرم گرم پکوڑے کبھی بھی گرم گرم کڑی میں مت ڈالیے گا اس سے آپ کی کڑی بہت زیادہ تھک ہو جاتی ہے کڑی گرم ہو پکوڑے تھوڑے وارم سے ہونے چاہیے تب آپ کڑی کے اندر مکس کریں تو اسی طرح ناظرین ہماری بہت بزرگوں کی اور محلوں کی پرانی جادے رہ جاتی ہیں میرے آنے کے بعد میری نانی ما اس دنیا سے چلی گئی میرے ابو جان اس دنیا سے چلے گئی ہماری خالانسرت اس دنیا سے چلی گئی دو سال پہلے اور میری بہت ہی پیاری بیٹی بہن کیسرا بھی ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گی عید والے دن کیسرا کے جانے کے بعد تو ایسے لگتا تھا دنیا ہی تبدیل ہو گئی یہ لائف ٹوٹلی پوری فیملی میری کی چینج ہو گئی پیار محبت ہوتا ہے وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے وہ اپنوں کے ہو غیروں کے ہو ہم کبھی نہیں بھول تو ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری نانی امہ کو میری ابو کو میری خالانسرت کو میری بہن کیسرا جس کو عید والے دن دو سال ہو جائیں گے خدا تعالی ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو پیچھے صبر عطا فرمائے ہم نے کڑی کے اندر پر کوڑے مکس کر کے ان کو کور کر کے رکھ دیا ہے اور ہاف پیاز لیا ہے اس میں ہاف کپ کوگنگ آئل ڈال کے ہم فرائن پن میں ڈال کے اس کا تڑکہ تیار کر رہے ہیں اور تڑکے کے لیے ہم نے لی ہیں زیرہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور تھوڑی سی ہم نے ڈرائے والی سرخ مرچے لی ہیں ان کا ہم تڑکہ لگا رہے ہیں جب تھوڑے پیاز براؤن سے ہو جاتے ہیں پھر ہم زیرہ ڈالیں گے زیرے کے بعد ہم ڈرائے والی سرخ مرچے ڈالتے ہیں ناظرین آپ کو پتہ یہ جیسے ہم نے دو پروگرام پہلے بھی کہا تھا اگر کسی نے کسی کو برثلے کی ویش کرنی ہے انیورسلی کی ویش کرنی ہے اور گریڈویشن وغیرہ کی تو وہ ہمیں فیس بک کے پیج آپ داس کو زین پہ جا کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اپنی ریسیپی بھی ہمارا ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی ریسیپی پوچھنی ہے تو وہ بھی جا کے وہاں پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے پیاز براؤن ہو چکے تھے اور اب ہم نے زیرہ اس میں ڈال دیا اور ایک منٹ کے بعد ہم اس کے اندر ڈرائیولی مرچیں ڈالتے ہیں پھر ہم اس تڑکے کو کڑی کے اندر مکس کر لیتے ہیں ہماری کڑی بہت مزے کی ناظرین تیار ہوئی تھی بہت اچھی اگر آپ اس طرح بنا کے اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو پکوڑے ڈالنے سے پہلے فریز کر لیں ہم نے بنائی ہے ہم نے اس طرح فریز نہیں کی کیونکہ ہم نے اپنی کچھ سہلیوں کو بانٹنی تھی آپ بھی اس ریسپی کے مطابق کڑی بنائیے اور ہم آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے تو یہ دیکھیں اب ہمرا تڑکا تیار ہو چکا ہے اب ہم تڑکا لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرح بسم اللہ تو میں خدا تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کی کڑی بھی بہت مزے کی بنے گی رمضان کا آخری اشرا چل رہا ہے تو میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے صحت سلامتی تندرستی علی لمبی لمبی زندگی عطا فرمائے آپ بھی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اور ہماری فیملی کو اپنا اور دوسروں کا خیال رکھئے تو ناظرین اگر آپ لوگ کے پاس فیس بک کا پیج نہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے اپنی ایمیل اڈریس بھی دیا ہوتا ہے آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مزہدار اور نئی ریسپی کے ساتھ اگلے پروگرام میں اس وقت تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو